وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ نَصِيرًا اور جس کو اللہ ہی نے لانت کر دی ہو اب تم اس کے لئے کوئی بددگار نہیں پاؤ گے اَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ کیا ان کا کوئی حصہ ہے اختیار میں پادشاہت میں یعنی جو تقسیم کر لی ہے کہ یہ سب کچھ حبارے لی ہے باقی انسان جو ہیں وہ گوئمز ہیں جنٹائلز ہیں کس اختیار سے کیا ان کے پاس اختیار ہے کہ انسانوں میں یہ تقسیم اور تفریق اَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ پادشاہی جو ہے مالک الملک اللہ ہے کیا انہوں نے کوئی اختیار ہے ان کو اس سے ملا ہوا ہے ان کے پاس فَإِذَا لَا يُعْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا اگر ایسا کہی ہوتا تو یہ کسی ایک انسان کو تل کے برابر بھی کوئی شہد جدے کو تیار نہ ہوتے اگر ان کا اختیار ہوتا کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے اس پر کہ جو اللہ تعالی نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کر دیا ہے قرآن عطا کر دیا امیین میں آخری نبی بھیئی امیین میں جنہیں حقیر سمجھتے تھے اب اس پر حسد ہے اس کی آگ بھی جل رہے ہیں اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا عَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا عَلَىٰ عِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَوَا عَتَيْنَاهُمُ مُلْكَنْ عَزِيمَا تو ہم نے آلِ عِبْرَاهِيمِ عِبْرَاهِيم کی نسل کو عطا فرمائی کتاب بھی حکمت بھی اور انہیں بہت بڑی حکومتیں بھی دیں یعنی تمہیں بھی اگر ملی تھی تو عِبْرَاهِيم کی نسل ہونے کے ناتے سے ملی تھی کتاب ملی تورات ملی جنجیل ملی تو یہ جو دوسری نسل ہے یہ بھی تو اسی عِبْرَاهِيم کی نسل ہے آتَيْنَا عَلَىٰ عِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ ہاں بڑی اسرائیل کو کتاب علیدہ ملی حکمت علیدہ ملی تورات علیدہ تھی انجیل علیدہ تھی اور یہاں کتاب اور حکمت ایک ہی جگہ پر قرآن میں اللہ نے جمع کر دی ہے بتمام و کمال اور ایک ہی جگہ پر جمع وَعَتَيْنَاهُ مُلْكَنْ عَظِيمَ تو جیسے ان کو ملک عظیم دیا تھا اب ہم ان المسلمانوں کو اس سے بڑا ملک دیں گے یہ سورہ نور میں مضمون آئے گا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْدِ ہم لازم ان اہل ایمان کو دنیا میں وہ حکومت اور خلافت عطا کریں گے جیسے پہلوں کو عطا کی تھی فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَا بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صُدْعَانُ تو ان میں سے کوئی وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئے ہیں یا لے آئیں گے جن کے دلوں میں کچھ رمق ہے اور ان میں وہ بھی ہیں جو رک گئے ہیں کھڑے رہ گئے ہیں کٹ گئے ہیں وَقَفَابِ جَهَنَّمَ سَعِيرًا اور ایسے لوگوں کے لیے ان کو پھونکنے کے لیے بڑھکنے ہوئی آگ کافی ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِنَا سَوْفَ لُسْلِهِمْ نَعْرًا یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیات کا کفر کریں گے ایک وقت آئے گا کہ ہم لُسْلِهِمْ نَعْرًا انہیں آدمے جھوک دیں گے جب بھی اور جیسے بھی ان کی کھالیں جلدیں جلس جائیں گی جل جائیں گی ہم انہیں نئی کھالیں دے دیں گے نئی جلدیں دے دیں گے لِيَذُوقُ الْعَذَاب تاکہ وہ عذاب کا مزا چکھتے رہے اب یہ بھی ایک بہت بڑی میڈیکل حقیقت ہے کہ جو اصل حص ہے پین کی وہ کھال ہی میں ہے اندر جو ہے چاہے وہ ہمارے مسلز ہیں ان کے اندر جلن اُکی ہوگی لیکن احساس نہیں ہوگا اس کا اصل جو ہے احساس جلن کا چٹکی ہے کوئی اور تکلیف ہے ساری چیزیں جو بھی ہیں اس کے سارا احساس جو ہے سنسٹیو جو ہے وہ مسکن ہے تو سکن چونکہ ان کے لئے تکلیف کا بوجب ہو رہی ہے سکن جل گئی اب انہیں نئی سکن دی جائے گی بدلناہم جلوداً غیرہا اس کے سوا اور کھال دے دی جائے گی تاکہ وہ سوزش مسلسل رہے وہ جلن کا احساس برقرار رہے اس میں کمی نہ ہو لِيَذُوقُ الْعَذَاب تاکہ وہ عذاب کا مدہ چکستے رہے جب جہنمیوں کا تذکرہ ہوا ہے تو اہلِ جنت کا تذکرہ بھی ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے قبل کیے سَدُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِی مِنْ تَعْتِ الْعَنْهَارِ ان قریب انہیں ہم داخل کریں گے ان باغات میں جن کے دامن میں نبیوں بہتی ہوں گی خالدین فیہا عبدا اور وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیش لَهُمْ فِيَا عَرْوَاجُ مُتَحْرَتُن ان کے لئے اس میں ہوں گی بہتی پاک باس بیویاں وَنُدْخِلُهُمْ اور ہم انہیں داخل کریں گے زِلًا زَلِيلًا ایسے تھنڈی چھاؤں گہری چھاؤں کے اندر ہم انہیں داخل کریں گے زل اور زلیل بہت ہی تھنڈی چھاؤں یہاں اب وہ ختم ہوا حصہ جو اہلِ کتاب کی طرف روحِ سخون اور خطاب تھا اب پھر مسلمانوں سے اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمَن تُوَدُّ الْأَمَانَاتِ الْاَحْلِهَا اور یہ دو تین آیتیں نہایت اہم ہیں قرآن مجید کی سارا اسلام کا سیاسی قانونی دستوری نظام اس میں ہے اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمَن تُوَدُّ الْأَمَانَاتِ الْاَحْلِهَا پہلی بات تو یہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانات سپرد کرو اس کے اہل لوگوں کو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کرو پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی آپ سیاسی نظام بناتے ہیں انتظام کرتے ہیں اس میں منصب ہوتے ہیں منصبوں کی پھر ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو اختیارات بھی ہوتی ہیں اس کو دیکھ کر دینا چاہیے کہ کون اہل ہے یہ کہ برادری کی وجہ سے رشتداری کی وجہ سے کسی کی دولت کی وجہ سے کسی کے دھونس کی وجہ سے اگر آپ نے کیا تو خیانت کی ہے پھر یہ امانت ہے اس امانت کا استعمال صحیح صحیح ہونا چاہیے عام معنی میں بھی امانت جو بھی امانت کسی میں اکھوائی ہے اسے واپس لوٹانی ہے لیکن یہاں یہ وہ معاشرتی زندگی اور جو بھی ایک اجتماعی زندگی کے جو اہم اصولوں کی حصے سے بات آ رہی ہے کہ انتو ادل امانات الہ لہا جو بھی اہل ہیں اس کی استطاعات اور اہلیت رکھنے والے نمبر دو جنشری پہلی چیز ہے سیاسی نظام کس کو امیر بناو امیر المومنین بناو کس کے لئے تم ہیڈ او دی سٹیٹ بناو کیا کرو وہ تو جو بھی نظام ہوگا پہلے تو یہ کہ وہ اہلیت کی بنیاد پر ہو نمبر دو جنشری جو ہے وہ مضبوط ہو جب لوگوں کے ماں بین تم فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ کرو اِنَّ اللَّهَ نَعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ یقیناً اللہ تعالی یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں جو تمہیں کر رہا ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيًا بَصِيرًا یقیناً اللہ تعالی سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے اب تیسری ہے لیجسلیچر آپ کو معلوم ہے یہ تین پلرز ہیں مورڈن سٹیٹ کے چوتھا کہہ دیتے ہیں کہ پریس بھی چوتھا پلر ہے یہ کہنے کی باتیں ہیں اصل میں تو تین ہی ہیں لیجسلیچر یوڈیشنی اور انتظامیہ ایگزیکٹیف ایگزیکٹیف کی پہلی آیت آگئی جسے اختیار دینا ہے دیکھ روکے اہل ہے کے نہیں عدلیہ اور اب تیسری بات لیجسلیچر لیجسلیچر کے اصول کیا ہوں گے یا ایوہ اللَّذِ نَعَمُنُ وَقِعُ اللَّهَ وَقِعُ الرَّسُولُ اہلِ ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی یعنی کوئی قانون اللہ اور اس کے رسول کی منشاہ کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا یہ ہمارے دستور میں بھی لکھا ہوا ہے لیکن یہ جو میں آج کل کہہ رہا ہوں کہ یہ منافقت کا پلندہ ہے کہ اس کی کوئی زمانت نہیں اس کی ایگزیکیوشن کی ایمپلیمنٹیشن کی کوئی سکیم موجود نہیں لکھا ہوا ہے اوپر اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ کے حکام اور رسول کے حکام یہ دو مستقل سورسز افلاؤ ہیں مستقل سورسز افلاؤ ان کے لئے سنت کی یہاں نفی ہوتی ہے وَاُلِ الْأَمْرِ بِنْكُمْ اور اپنے میں سے اُلِ الْأَمْرِ کی بھی اطاعت کرو لیکن یہاں جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ تین کی اطاعت آئی اللہ کی رسول کی اُلِ الْأَمْرِ کی دو کے لئے اطیع اطیع تیسرے کے لئے نہیں ہے یا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اطیع ایک مرتبہ آ جاتا اور تینوں کو کور کر جاتا تینوں برابر ہو جاتے یا اطیع تیسری مرتبہ بھی آتا دو کے ساتھ ہے تیسرے کے ساتھ نہیں اُلِ الْأَمْر جو ہوں ایک شرط واضح ہوگے تم میں سے ہونے چاہیے مسلمان ہو غیرِ مسلم کی حکومت کو زیرنل ریکنسائل کرنا اللہ سے بغاوت ہے ریکنسائل کرنا اُلِ الْأَمْرِ بِنْكُمْ مسلمان تو ہونا کم سے رب البتہ یہ کہ ان کی اطاعت مستقل نہیں دائم نہیں انکنڈیشنل نہیں اللہ کی اطاعت مطلق ایبسولیوٹ انکنڈیشنل رسول کی اطاعت ایبسولیوٹ انکنڈیشنل without any limit لیکن اُلِ الْأَمْرِ کی اطاعت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تاقع جو حکم لا ہے اسے بتانا ہوگا میں کتاب و سنت سے کیسے اس کا اسنم بات کر رہا ہوں وہ اسے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے کم سے کم یہ ثابت کرنا ہوگا یہ ہے فرق اسی پر لیجسلیشن ہو سکتی ہے جدید جتنی بھی مشینری ہے لیجسلیٹیو وہ کانگریس ہو وہ پارلیمنٹ ہو مجلس لیلی ہو وہ قانون سادی کرو ہاں ریپائیمنٹ ہو دی قرآن انڈی سننا نہیں ہو سکتی بات ختم ہو فَإِنْ تَلَازَا تُمْ فِي شَائِنْ پھر اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے اُلُو الْأَمْرِ کہتا ہے میں تو اسے اسلام کے تقاضی صحیح سمجھتا ہوں آپ سمجھتے ہیں نہیں تم ملت کہہ رہے ہیں کہاں جائے اب فَرُدُّهِ لِلَّهِ وَرْرَسُولِ لَوْتَادُوْ اسے اللہ اور رسول کی طرف یعنی اب یہ کہ جو بھی اپنی بات ثابت کرنا چاہتا ہے اسے اللہ اور اس کے رسول سے دلیل لانی پڑے گی میری پسند میرا خیال میرا نظریہ نہیں اللہ اور اس کے رسول کے پر اور اس میں یہ بات